نمازکار اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل جے جے نیوز اور میں پلوی ایک باپ فیروہ حاضر آپ کے سامنے ایک خاص قبر کے سامنے رشکیش کے لکشمن جھولا تھانا چھتر میں مسترام گھاٹ پر نہانے کے دوران گنگا میں ڈوبے نوائڈا اور اترپردیش کے پیلی بیت کے پریٹک کا شوو ایز جارف کی ٹیم نے بیرات جلاسے سے برامت کر لیا ہے ایز جارف کی ٹیم نے شو کو رشکیش کو توالی پولیس کی حوالے کر دیا ہے پولیس نے دونوں شوو کو قبضے میں لے کر پوشٹ ماتم کی کاروائی کے لیے بھیج دیا ہے اس وران ایز جارف کے اسپیکٹر کوویند سجوان نے بتایا کہ کچھ دن پہلے یعنی بیٹی اٹھائی سپریل کو لکشمن جھولا تھانا چھتر میں آٹھ پرٹکوں کا دل گھومنے کے لیے آیا تھا جس میں چھ پرٹک اگنگا میں ڈوب گئے تھے چار پرٹکوں کو رافٹنگ گائیڈ نے بچا لیا تھا جبکہ دو پرٹک اگنگا میں ڈوبنے کی وجہ سے لاپ پتا چل رہے تھے ایسے میں اب دونوں پرٹکوں کا شوو برامت کر لیا گیا ہے ایز جارف کی ٹیم نے نوڑا نیواسی چھاتر شاہل اور اترپردیش کے پیلی بھید نیواسی نیہا کا شوو بہرہ جلاسے سے برامت کر لیا ہے ساحل اور نیہا کے شوو کو ایز جارف کی ٹیم نے رشکیش کو توالی پولیس کے حوالے کر دیا ہے وہی دونوں کی پریجنوں نے شوو کی پہچان بھی کر لی ہے وہی دوسری اور پردار مندرین اور موڈی کے ڈرین پروجیکٹ کے تحت بابا قیدار کی نگری قیدان ناد دھام کو سرکشت کرنے کے ساتھ ہی سجایا اور سوارا جا رہا ہے لیکن دھان تک جانے کے لیے پہنچ مارگ اب بھی سرکشت نہیں ہے یہاں راستے پر پہاڑیوں سے کب پتھر گر جائے کہنا مشکل ہے اس کے علاوہ یہاں ہمسکلن کا بھی خطرہ بنا رہتا ہے سمدرتل سے 11,750 فیٹ کی اچائے پر استید قیدان ناد تک پہنچنے کے لیے گوری کنڈ سے 16 کلومیٹر پیدل دوری تائکنی ہوتی ہے یہ راستہ شروع سے ہی بھوسکلن کو لے کر اتنی سمیدن شیل ہے چیرواسا چھوڑی جنگل چٹی رامبارا لنچونی اور چھانی کیم بھوسکلن کے ساتھ ہی ہمسکلن زون بھی ہے بیتے چھ سالوں میں پیدر مارگ پہ یا آترکال میں پہاڑی سے گرے پتھروں کی چپیٹ میں آنے سے 16 یادریوں کی موت ہو چکی ہے باوزود اس کے راستے پر سرکشت کے کوئی انتظام نہیں ہو پائے ہیں فیلحال اس خاص قبر میں بس اتنا ہی ایسی ہی تمام خبریں دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے جی جین نیوز تانیواز